مہترم صدر جلسہ جناب شمیم صاحب ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ایک ایسے شخص کے لیے یہاں آپ کے بیچ ہم موجود ہیں جس کے لیے میں مانتا ہوں کہ الیکشن کے دوران ووٹ مانگنا جو ہمارا مجاز ہے اور جو ہمارے حالات ہیں اس میں ہمارے لیے یقیناً ایک فرض بنتا ہے محبت سے ووٹ مانگنے آئے ہیں لیکن فرض کی ادائیگی بھی ہے کہ آج پروید حاشمی صاحب کو آپی کے میچ میں آپ کے چہیتے کو ایک بار اور مضبوطی سے یہاں سے چناؤ جتانے کے لیے آپ سے التجا کرنے آئے ہیں یقیناً یہ ہمارے لیے خوش قسمت موقع ہے اور یہ جب جیتیں گے تو ہم پھر لوٹ کر آئیں گے پرموت بھائی آپ کہہ دیجئے کہ ہم پھر لوٹ کر آئیں گے اور ان سے بھی کہہ دیں گے کہ جیتنے کے بعد یار رکھنا کہ ہمیں پھر ملانا ہے ہم پھر آئیں گے اب دیکھئے وہ ان کا اشارہ سب نغمہ آپا کی طرف ہی ہے کہ وہ کہنے کہ نغمہ کو بلالی جیگا آپ کو ہم بلائی لیں گے آپ تو یہی پڑوس میں رہتے ہیں لیکن آج مزہ آگیا آپ پرویز بھائی آج مزہ آگیا نغمہ جی بھی یہاں ہیں بھائی پرموت تیواری ہیں دو دو خرشید ہیں میں بھی ہوں اور خرشید صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے حسین بھائی بھی آگئے ہیں سب لوگ یہاں سب لوگ یہاں موجود ہیں بہت سارے موجود ساتھی ہیں لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ میں وہاں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ پرویز بھائی کیا اوکلا سے الیکشن لڑ رہے ہیں یا فرقاباد سے لڑ رہے ہیں یا علہباد سے لڑ رہے ہیں یا لقنو سے لڑ رہے ہیں کون یہاں نہیں ہے یہاں علیگر یونیورسٹی بھی ہے یہاں جامعہ بھی ہے یہاں علاباد بھی ہے یہاں فرقاباد بھی ہے یہاں اوکلا بھی ہے یہاں سبھی کچھ ہے سبھی کچھ ہے اور جب اتنے لوگوں کے ارمان جڑے ہیں اتنے لوگوں کے ارمان آپ کے ساتھ جڑے ہیں تو یقیناً یہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی یہاں پر جیت نہیں ہوگی ہندوستان میں اس وقت تاریخ بنا دیجئے کہ لوگ دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت شاہین باق کو اور جامعہ کو اکلا کو اور تاریخ بنا دیجئے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب بھی لوگ پوچھے کہ ہندوستان میں ہوا کس طرف چل رہی ہے کس جانب چل رہی ہے تو جب آپ سب سے پہلے دینے والے کہیں کہ جا کر دیکھ لوگ کی اکلا کی ہوا کس طرف چل رہی ہے ایسی تاریخ یہاں بنا دیجئے ایسے آپ سے میں امید کرتا ہوں میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کیونکہ یہاں اس وقت اتنا بڑا ڈیمنسٹریشن چل رہا ہے اتنی بڑی تحریک ہے جامعہ اور شاہین باق میں اور جو جامعہ کے جو طلبہ رہے ہیں جو پرانے سٹوڈنٹس علی جامعہ کے رہے ہیں ان سب سے تقریباً ہر رات کو ملاقات ہوا کرتی ہے بہت دلیری کے ساتھ وہ آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور لڑائی ہے کس بات کی لڑائی اس بات کی ہے لڑائی اس بات کی ہے کہ ہندوستانی کوئی دل سے ہوا کرتا ہے یا کاغذ کے ٹکڑے سے ہوا کرتا ہے یہی اس بات کی لڑائی ہے جنہوں نے دل سے کہا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں کہ جب بھی وطن پر وقت آیا تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی اور تب بھی کہتے ہو اہل وطن کہ یہ چمن تمہارا ہے ہمارا نہیں ہم کوئی چمن پر حق نہیں ہے اس کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہ بچے اور میں کہتا ہوں کہ ان بچوں نے کمال کر دیا ہے آزادی کی لڑائی میں جن لوگوں نے متوالوں نے آزادی کی لڑائی کا کا وہ سما دیکھا ہوگا وہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں اور ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ آزادی میں جو لوگ رہے ہوں گے کمال کی لڑائی انہوں نے دکھائی ہوگی کس طرح سے انگریز انہوں نے کھدیر کے یہاں سے پھیکا لیکن آج ہماری زندگی میں ایک بار پھر آزادی کی لڑائی دیکھنے کا یہ موقع مل گیا اور مجھے بڑا تاجب ہوتا ہے پرویز بھائی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں یہ مفت دے دوں گا میں وہ مفت دے دوں گا ارے تم مفت دینے کی بات کرتے ہو ہم آزادی لینے کی بات کرتے ہیں بنا فرق ہے جب آزاد ہو جائیں گے جب آزاد ہو جائیں گے اور کس بات سے آزاد ہو جائیں گے ہم بھک مری سے آزاد ہو جائیں گے ہم بے بسی سے آزاد ہو جائیں گے ہم انپڑے لوگوں سے آزاد ہو جائیں گے ہم ویسی حالات سے ان حالاتوں سے ہم آزاد ہو جائیں گے جس میں مایوسی چاروں طرف اندھیرہ چاروں طرف پھیل جاتا ہے یہ ازادی کی لڑائی ہے ازادی کی لڑائی اس بات کی ہے ازادی کی لڑائی اس بات کی ہے کہ ایک اچھے انسان کو پہچاننا ہم سیکھ جائے ہم یہ سمجھ جائیں کہ ایک اچھا نیک انسان ہمارا ہمدرد کس طرح سے ہمارے سات کندے سے کندہ ملا کے چلے گا آج اس بات کی لڑائی ہے اور یقیناً اس لڑائی میں اگر آپ کامیاب ہو گئے تو یہ لڑائی بہت دور تک پیغام پہنچائے گی بہت دور تک پیغام جائے گا اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ چھل کپٹ کر کے کبھی یہاں کی بات کبھی وہاں کی بات کبھی رسس کے ساتھ کبھی بی جے پی کے ساتھ کبھی اور کہیں کبھی اور کہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ تم سمجھتے ہو تم سمجھتے ہو کہ ہمارا برا وقت آیا ہے تو ہم اپنے برے وقت کا جواب تمہیں دینا چاہتے ہیں یہی سے دیں گے تم کو جواب اور اس بات کو کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ جب سمندر کر رہا تھا میرے عزم کا تواف پرویز بھائی سنیں جب پورا سمندر کر رہا تھا میرے عزم کا تواف دنیا سمجھ رہی تھی میری کشتی بھور میں ہے بھور میں نہیں ہے یہ کشتی یہ تواف کر رہی کر رہا ہے پورا سمندر وہ سمندر جو ایک ایک قوت بن کر اٹھے گا یہاں سے یہاں سے ایک قوت بن کر پکار کے یہ کہے گا کہ ہم ہندوستان میں جو جہاں جہاں اندھیرہ ہے اس اندھیرے کو ہٹا کر مانیں گے اور جس کو یہ غلط فہمی ہے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں میں نہیں جانتا ان کے نام کیا ہیں جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں میں ان کا نام نہیں جانتا اس لیے کہ ابھی تک ان کا نام نہیں پہنچا ہے مجھ تک لیکن ان کو ایک پیغام ضرور دے دیتے ہیں ان کو پیغام یہ دیتے ہیں کہ تم نہق تکڑے چنچن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو تم نہق تکڑے چنچن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو ارے شیشوں کا مسیحہ کوئی نہیں کیوں آس لگائے بیٹھے ہو اس لیے ایک تبدیلی کی ہوا اس ملک میں چلی ہے جو اندھیرہ اس ملک میں آیا ہے جو یہاں پر اس اندھیرے کو ختم کرنے کی ایک تحریک شروع ہوئی ہے اور وہ تحریک زمین سے اٹھی ہے وہ الزام ہم کو جتنا بھی دے دیں کہ ہم نے یہ تحریک اٹھوائی ہے ہم نے لوگوں کو بھڑکایا ہے ہم نے غلط فہمی پیدا کی ہے تو ہم صرف اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ یہ زمین سے اٹھی ہوئی تحریک ہماری ہمدردی اس کے ساتھ ہے اور یہ تحریک ہمارے ساتھ چلے گی تو ہم پوری خوت اپنی اس تحریک کو دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے جب تک کہ انجام نہ ہو جب تک ہم اس میں کامیاب نہ ہو اور کامیابی کس بات کی ہے کامیابی صرف اس بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے کیسے معصوم ہیں یہ لوگ دیکھو تو کیسے معصوم ہیں کہ لڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں کہتے ہیں کہ ان پی آر کریں گے صرف آپ کی شناخ چاہیے پوچھیں گے آپ کون ہیں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کے ماں باپ کون ہیں والدین کون ہیں آپ کا پتہ کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں جیسے 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 آمشماری ہوتی ہے جیسے پاپلیشن کا ریجسٹر بنتے ہیں پہلے سے بنتے چلے آئے ہیں ہم وہی اتنا ہی کریں گے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے لیکن اس میں گنجائش کس بات کی رکھی ہے کہ جہاں بھی ہمیں کہیں شبہ ہوگا کسی کے بارے میں تو ہم وہ اس پر ٹکمارک لگا دیں گے کہ اس انسان کے بارے میں ہمیں شبہ ہے اور جو شبہ جس کے بارے میں شبہ ہوگا تو جب انسیار بنے گا تو انسیار میں اسے شریک نہیں کیا جائے گا اور اگر وہ شریک نہیں ہوتا ہے تو اگلا پھر قدم کیا ہوگا کہ اگر وہ اکثریت کا ہے تو وہ لے لیا جائے اگر وہ اقلیت کا ہے تو وہ نہ لے لیا جائے کس کس سے پیسہ مانگا جائے گا کس کس پر دباؤ ڈالا جائے گا ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا نظام بنا جس میں پرموت تیواری کو ایک ایک کیوں میں کھڑا ہونا پڑے گا اور سلمان خرشید کو دوسرے کیوں میں کھڑا ہونا پڑے گا تو پھر یقینا ہندوستان کے ٹکڑے کرنے کی ساجش ہے کیونکہ ایک ہی گنگا کے ایک طرف پرموت تیواری رہتے ہیں اور دوسری طرف سلمان خرشید رہتے ہیں اور وہ گنگا کا پانی جس میں یہ شنان کر کے اپنے آپ کو پوتر کہتے ہیں اسی گنگا کے پانی سے ہم فرخ آباد میں وضو کیا کرتے ہیں اور اس لیے اس گنگا کو ہمارے دو کے بیچ میں ایک کتار ایک دیوار بنا دینے کی جو کوشش کر رہا ہے یہ اس بات کی لڑائی ہے یہ اس بات کی لڑائی ہے یہ اس بات کی لڑائی ہے کہ جس طرح سے ہندو مسلمان اوکھلا کا باندھ کے رکھا ہے پرویز حاشمی نے جس طرح سے ایک ہندو اور ایک مسلمان کو ہندوستان کا ہم مان کر ہندو اور مسلمان ہندوستان کا ہم مان کر پرویز حاشمی نے رکھا ہے ویسے ہی پورا ہندوستان پابند ہو کر ویسے ہی اکھٹا ہندوستان ایک آواز میں جے ہند کہے گا اور اس آئین اور اپنے کانسٹیوشن کی للکار دیتے ہوئے اس حکومت کو چاہے وہ دلی کی حکومت رہی ہو آم آدمی پارٹی کی چاہے وہ مرکز کی حکومت رہی ہو بھارتی جنتہ پارٹی کی دونوں کو کھار کے پھیکنا ہے پہلی شروعات پہلا قدم دلی سے ہوگا اور جب دلی جیت لیا تو ہندوستان ہم جیت کے دکھائیں گے مجھے پورا یقین اس بات کا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب اس یقین میں ہمارے ساتھ چلیں گے اس لیے کہ پرویزہاشمی اور ہماری پارٹی کا ایک بہت اندہ سیمبل ہے ہم کو تاقیت کی جاتی ہے کہ بھئی الیکشن بھر اپنا سیمبل دکھا لینا لیکن جس دن ووٹ ڈالنا ہے اُس دن آپ ووٹنگ سیشن کے پاس ووٹنگ بوت کے پاس اپنا سیمبل نہیں لے جا سکتے ہیں لیکن دیکھو اوپر والے کا کرم دیکھو ہمارا سیمبل ایسا ہے کہ دو دو ہاتھ ہمارے ساتھ چلے جاتے ہیں وہ پولی پولنگ سیشن کے اندر اور کوئی وہ ہم سے چھین نہیں سکتا اور یہ وہ سیمبل ہے وہ ہاتھ ہے جس پر آپ کی قسمت آپ کے بچوں کی قسمت کی لکیریں پڑی ہیں اگر لکیر میں کہیں کمی ہو تو صحیح بٹن نبا کر اس لکیر کو پورا کر لو یہ آپ کر سکتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کریں گے یہ وہ ہاتھ ہے جو ہاتھ بڑھ کر کسی کا ہاتھ تھامتا ہے تو مدد کا دوستی کا ہاتھ بن جاتا ہے یہ وہ ہاتھ ہے جو اوپر اٹھتا ہے تو دعا کا ہاتھ بن جاتا ہے یہ وہ ہاتھ ہے یہ وہ ہاتھ ہے جو جب ہاتھ تھام لیتا ہے پرویز ہاشمی کا تو مٹھی بن جاتا ہے اور اس مٹھی کا سامنا کوئی کر نہیں پائے گا سنا ہے کوئی جھارو لے کر آیا ہے ارے وہ جھارو سے بھی کیا کام اگر ہاتھ نہ ہو تو جھارو کا بھی کیا کام ہے اگر ہاتھ نہ ہو تو اس بات کو مان لینا چاہیے کہ پہلا جو پہلا نمبر ہے وہ ہاتھ کا ہے آپ کا بٹن کونسے نمبر کا ہے دوسرے پر تیسرے اچھا تیسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر ہاتھ کا بٹن ہے تیسرے نمبر پر دبانا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کہیں بھی ہر جگہ پر جو چیز تین دفعہ دہرائی جائے اس کو بہت مقبول مانا جاتا ہے اس لیے تیسرے نمبر ان کو دیا گیا ہے ہم بچپن میں سنتے تھے کہ جب کہیں کمپوٹیشن ہو اور تین دفعہ آپ شیلڈ کو یا کپ کو گھر لے جائیں جیت کر اپنے سکول لے جائیں تو پھر وہ واپس نہیں کرنا پڑتا تھا وہ اپنے پاس رکھ سکتے تھے اور ایک بات اور بتا دیں پرمو جی ناراض نہیں ہوں گے ان کا ایک ریکارڈ ہے پورے ہندوستان میں اور اتر پردیش میں میں تو دعا یہ کر رہا ہوں پرویز بھائی کہ ان کا ریکارڈ توڑ ڈالو بہت قریب پہنچ گئے ہو بہت دور نہیں ہو بہت قریب پہنچ گئے ہو ان کا ریکارڈ توڑ ڈالو یقیناً ان کو بھی خوشی ہوگی اس بات کی کہ جو لب کا ریکارڈ بک میں میرا نام ہے تو اس نام میں پرویز ہاشمی کا بھی نام جڑ گیا اور تب دنیا میں کوئی پوچھے گا کہ ہندوستان میں ہندو مسلمان کیسے ہیں تو کہیں گے وہ ایک ساتھ جڑے ہیں وہ جیت میں بھی ایک ساتھ رہتے ہیں اور ہر کام میں بھی ایک ساتھ رہتے ہیں اور آخری بات کہوں گا ہندو مسلمان کی بہت باتیں ہوتی ہیں میں نہیں ماننے والا میں نہیں ماننے والا کہ ہندو مسلمان الگ ہو سکتا ہے میں نہیں ماننے والا کہ ہندوستان کا ہندو مسلمان الگ ہو سکتا ہے اور اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی کبھی یہ کسی سے پوچھا کہ بھائی ایک بات بتاؤ اگر دنیا میں اگر دنیا میں سورگ کہیں تلاش کرنا ہے اپنے ہندو بھائیوں سے پوچھا دنیا میں سورگ کہاں ملتا ہے لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ کشمیر میں مل جائے گا فلان جگہ مل جائے گا سورگ ملتا کہاں ہے تو پرموت بھائی بتایا گیا کہ ماں کے چڑنوں کے دھول سر پہ لگا لو ماتھے پہ لگا لو تو سورگ مل جائے کرتا ہے یہ ہندو گھر میں ہندو خاندانوں میں ہم کو سننے کو ملا مسلمان گھروں میں جا کر پوچھا کہ جنت کہاں مل جائے گی دنیا میں تو کہاں ماں کے پاؤں کے تلوے کی نیچے جنت ہوا کرتی ہے جس ملک میں ہندو اور مسلمان کے پاؤں کے نیچے ہی ماں کے پاؤں کے نیچے ہی جنت مل جاتی ہے سورگ مل جاتا ہے اس میں یہ کون ہیں چھچورے لوگ جو ہمارے بیچ میں ایک درار ڈاننا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان کو الگ الگ کر دیں گے ہم پولرائیزیشن کر دیں گے ارے کیسی پولرائیزیشن کر دوں گے وہ ایسے ہی پولرائیزیشن کر دوں گے جیسے ڈی مونٹائیزیشن کر دیا تھا وہ ایسے ہی کر دوں گے سب کچھ ایسی غائب کر دوں گے جو ہماری یگ جہتی ہے ہماری دوستی ہے آپس کی عقیدت ہے آپس کا رشتہ ہے اس کو تم کبھی ختم نہیں کر سکتے گولی سے ختم نہیں کر سکتے دھمکی سے ختم نہیں کر سکتے کسی چھلکپٹ سے ختم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا فیصلہ ایک ہے ہم ایک ہیں اور ہم جیت کر دکھائیں گے ذرا آئیے اپنی آواز اگر آپ میری بات میں یقین کر رہے ہیں تو ایک دفعہ اپنے ہاتھ پھر سے اٹھا کے دکھائیے دونوں ہاتھ اور کہیے میرے ساتھ ہم ہوں گے ہم ہوں گے ارے اتنا تو کہہ دیجئے یہاں سے شاہن باغ اور جامعہ تک آواز پہنچ جائے ہم ہوں گے بہت بہت شکریہ